نمسکار سواگت ہے آپ کا ٹائم سناد نا بھارت پر میں ہوں آپ کے ساتھ انت تیاغی نیرت چوپڑا نے کل اولمپکس میں گول جیت کر دیش کا گورہ بڑھایا اور آج پورے دیش رواسیوں کے نگاہے ٹکی ہیں اس گول پر جو ہم انگلینڈ میں بس اب سے کچھ ہی دیر میں جیتنے والے ہیں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ناٹنگم ٹیسٹ کے پانچے اور آخری دن کا کھیل اب سے بس کچھ ہی دیر میں شروع بھی ہونے والا ہے بھارت کو اس ٹیسٹ میچ کو جیتنے کے لیے 157 ان کی ضرورت ہے اور اس کے نو ویکٹ ابھی باقی ہیں فیلال اس سمیں کریز پر رویٹ شرما اور چیتے شرپوجارہ موجود ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اولمپک کے اتلیٹک گیمز سے لے کر کے اور ناٹنگکم کے سٹیڈیم تک ہر جگہ بھارت جیت کے لیے پربل دعویدار رہا ہے جو گول ہاصل کیا بھارت نے پہلی دفعہ 21 سال کا سکھا تھا کہ اتلیٹکس میں بھارت کے پاس گول نہیں تھا میرے چوپڑا نے وہ سوخہ دور کیا اور اس کے بعد ہم ناٹنگکم کے میچ سے امید ہے کہ بھارت پھر ایک بار وجہی ثابت ہوگا اور اس کی ایک ایک خبر لگاتار آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے نہ صرف جیت کی بیدھر خبر بلکہ جیت کے پیچھے کی جو وجہیں رہی ہیں جو ایک خاصیت رہی رہے گی بھارت ٹیم کی وہ لگاتار آپ کو بتاتے رہیں گے یہ کھیل اب سے کچھ ہی دیر میں ناٹنگکم میں بھارت اور انگلینڈ کی بیچ شروع ہو جائے گا پانچ اور آخری دن ہے اس کھیل کا جو اب سے کچھ ہی دیر میں شروع بھی ہونے والا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کو اس ٹیسٹ میچ کو جیتنے کے لیے میز ایک سو ستاون رن کی ضرورت ہے جو ٹیم کی فارمیشن ہے اس فارمیشن کو دیکھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ یہ لکشہ بھارتی ٹیم کے لیے ابھید دے نہیں رہے گا اس لکشہ کو بھید کر ایک اور جیت بھارت درج کرے گا ناو ویکٹ بھارت کے پاس ابھی موجود ہیں فیلال اس وقت کریز پر ہیں روہیت شرما، آکرامک بلے باز اور زبردست بلے بازی کی بدولت یہ امید ہے کہ روہیت شرما ایک بہتر سکور کو چھونے میں مدد کریں گے اور اچھے تشار پجارہ اس وقت کریز پر موجود ہیں ان دونوں کی جوڑی یہ مانکم چل رہے ہیں لیکن دونوں کی جوڑی یہ ایک مقام آصل کرے گی کہ پھر ایک بار میدان پر ترنگے کو لہل آتے ہوئے ہم لوگ دیکھیں گے اور انگلینڈ میں یہ جیت درج کریں گے ناوٹنگام کے جو ہٹ رنس رہے ہیں جو ہٹ پاری رہی ہیں وہ آپ کو دکھارے ہیں سال 2018 سے لکھر کے ورات کو لکھی پہلی پاری میں 97 رنٹ ہوکے تو دوسری پاری میں 103 رنٹ ہوکے 2018 کا یہ ٹریک ریکارڈ آپ کو ہم بتا رہے ہیں اور نہ صرف ناوٹنگام ہے بلکہ اس کے بات کی جتنے بھی مانچز ہوئے ہیں ورات کوالی اپنے آپ میں نہ صرف شاندہ کلڑی بلکہ ایک بہتر کیپٹن بھی ثابت ہوئے ہیں اور آج ناوٹنگام میں ٹیم انڈیا جو پرفارم کرے گی وہ ٹیم انڈیا یہ ثابت کرے گی کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے انگلینڈ کے جو تین مکھے میدان ہیں اوویل، لارڈز اور ناوٹنگام اس پر کیا عوست رہا ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں سال انیس سو اکتر سے لے کر انیس سو چھاسی اور دوہزار سات ایک سو چھوٹر رن بنائے چھے وکٹنگام پر ایک سو چھتیس دوہزار انیس سو اٹھ چھاسی میں بنائے پانچ وکٹنگام پر اور ناوٹنگام میں ابھی تک کا تیہتر پر تین دوہزار سات کا یہ سفل چیز رہا ہے ٹیم انڈیا کا رویت شرما اور چیترش پجارہ انگلینڈ میں اس وقت ناوٹنگام کے میدان پر تیہ مان کر چل رہے ہیں کہ یہ 157 رنگ کا لکشہ ہے یہ بھی آسانی سے ٹیم انڈیا چیز کر پائے گی اور پھر ایک بار آپ کو راشترگان کی وہ دھن سنائے پڑے گی تیرنگا کے اوپر لہراتے ہوئے اور پھر ایک بار دھر دیشواسی کا جو سینہ ہے وہ گروھ سے چوڑا ہو جائے گا ایک ایک کر کے تمام وہ ہر خبر آپ کو دکھائیں گے جو کہ اس وقت دیش کے لیے جاننی ضروری ہے دیش کے جاواز جو ویدیشی دھرتی پر اپنے رنکوشن کا پردرشن کرتے ہوئے لگاتار ایک مقام حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کو لگاتار بتائیں گے آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے جیولین میں گول حاصل کرنے کے بعد نیرہ چوپڑا کے سواگت کی تیاریاں کیا ہیں دیش کے الگ الگ حصوں میں ان کی اس جیت کو کیسے منائے جا رہا ہے کتنا پرفلت پورا دیش ہے اور ساتھی ساتھ بتائیں گے آپ کو نوٹنگم میں جو اس وقت میچ چل رہا ہے جو پانچے اور انتین دن کا میچ ہے ایک سو ستاون رن کو بحث چیز کرنا ہے ٹیم انڈیا کو ٹیم انڈیا کے پاس نو وکٹ دو جاواز دو شاندہ کھلاڑی چیترش پجارہ اور رویت چرمہ اس وقت میدان پر اور وہ میدان پر جو ان کا جوہر ہے وہ بھی فرحال کمال دکھائے پڑ رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی ویبھا ویبھا سب سے پہلے بریف کیجئے آج کی سپاری کے بارے میں 157 رن کو چیز کرنا ہے کتنا آسان رہے گا ٹیم انڈیا کے لیے دیکھیں اگر ہم بات کریں جو 157 رن انڈیا ٹیم کو چیز کرنے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس جب نو وکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کو چیز کرنے میں انڈیا ٹیم کو کچھ پریشانی ہوگی حالانکہ پریشانی کی جو بات ہے وہ یہ کہ نوڈا سے لے کر نوٹنگم تنگ جو بارش کی مار ہے وہ لگاتار ہمیں دیکھنے کو مل رہے کہ جس طریقے سے نوڈا میں بارش ہو رہی ہے تو وہ نوٹنگم میں بھی پچھلے ایک گھنٹے سے رک رک کر لگاتار بارش ہو رہی ہے اور اگر بارش ہوتی رہی گی تو میچ شروع ہونے میں ضرور کچھ دیری ہو سکتی اور جب بارش کے بعد میچ شروع ہوتا ہے تو جو تیز گین باز ہوتے ہیں وہ کنڈیشنز کا بہت اچھا فائدہ اٹھاتے ہیں سرویڈ براٹ کی بات کرنا چاہوں گا جیمز اینڈرسن کی بات کرنا چاہوں گا کہ جب اوور کاس کنڈیشنز ہوں گی پت سے مدد مل رہی ہوگی گین سوئنگ ہو رہی ہوگی تو ایسے میں بھارتی بلے بازوں کے لیے چنوٹی ضرور ہو سکتی ہے میں رویت شرما کی بات کرنا چاہوں گا چتیشور پجارہ کی بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے اگر چتیشور پجارہ کی ہم بات کریں ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ پارٹ ون جو شروع ہوا تھا تب سے لے کے اب تک چتیشور پجارہ کے بلے سے ہم نے کوئی بڑی پاری نہیں دیکھی ہے تو یہ موقع ہے چتیشور پجارہ کے پاس جو پچھلی ناکامیاں ہیں ان کو دور کرتے ہوئے ایک بڑی پاری کھلے اور یہاں سے اپنی جو جگہ ہے اس کو پکی کریں کیونکہ اگر اس پاری میں پجارہ سے رن نہیں نکلے ان کے بلے سے تو آپ یہ مان کے چلے اگلا دوسرا ٹیسٹ میچ ہے وہاں چتیشور پجارہ ضرور ریپلیس ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں روہی چھرما کی پہلی پاری میں روہی چھرما نے دھماکے دار بلے بازی کی تھی 58 رن بنائے تھے اور آج ہم سب ایکسپیک کر رہے ہیں روہی چھرما سے کہ 12 رن پر اس سمیہ ناباد ہیں کل بہت اچھی انہوں نے بیٹنگ کی رہی سنبھل کر بلے بازی کی ان کا ساتھ کے راہول لگاتار دیتے رہے ہیں چاہے پہلے پاری ہو چاہے دوسری پاری تو ان دونی کے جوڑی نے آپ کو ایک اچھی شروعات دلائی ہے اور جب آپ کو دوستوں کے آس پاس رن چیز کرنے ہوتے ہیں انگلینڈ میں چوتھی پاری میں آج تک بھارت کبھی وہ چیز نہیں کر پایا جو گرافک سرم اپنے ٹی وی سکرین پر دکھا رہے تھے کہ دوستوں سے اوپر کا لکش بھارتی ٹیم کبھی بھی چیز نہیں کر پائی ہے چوتھی پاری میں انگلینڈ میں اگر میں کہیں بڑی پاری 2019 میں آخری بار نومبر میں ویرات کولی نے کوئی انٹرنیشنل کرکٹ پہ شتک جڑا تھا دیکھیں آج ویرات کے بلے سے ہمیں شتک ہی تو ضرورت نہیں ہے اگر ویرات کولی 40-50 سن بھی آ کر بنا دیتے ہیں تو اب یہ مان کے چلے گی کمفرٹیبلی انڈین ٹیم اس میچ کو جیت جائے گی جس طریقے سے جو ہمارا دیش ہے وہ پوری طریقے سے سمجھ جیشن میں ڈوبا ہوا ہے جو سپورٹس میں اولمپکس میں نیرہ چوپڑا نے کل کیا بجرنگ کونیا نے کیا پی وی سندھوں نے کیا ہم نے اس بار اولمپکس میں ایک نیا کیرتیمان بنایا تو آپ ضرور چاہتے ہیں کہ جو شنیوار تھا وہ آپ کے لئے ایک سوپر شنیوار رہا تو آج جو سنڈے ہے ایک طرف اولمپک کی کلوزنگ سیرمنی ہو رہی ہوگی اور دوسری طرف آپ چاہتے ہیں کہ بھارتے ٹیم اس مقابلے کو جیتے اور جو پانچ مائچ کی ٹیسٹ سیریز ہے اس میں ایک شنیوار کی بڑھت بنایا ہے تو امپورٹن ہے یہ ٹیم کے ہر کسی کے ذہن میں اچھا ہے کہ جیت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ تھمین سراندیپ سنگھ جو چکے ہیں پور سیلیکٹر ہیں سر بہت سواقعت آپ کا ٹائم سنا دو بھارت پر میں سب سے پہلے آپ کی امیدیں جاننا چاہوں گا آج کے میچ کو لے کر یہ پانچ اور انتیم دن کا میچ ایک سو ستاون کا جو لکشہ ہے وہ چیز کرنا ہے ٹیم کی فارمیشن اور اب تک کی پرفارمنس کے مطابق آپ کا نائیسز کیا کہتا ہے نہیں دیکھیں بلکل دیکھیں پہلی بات میں یہ کہوں گا جیسے ویبا نے بولا کہ نویڈا سے لے کے نوڈنگ تک بارش ہو رہی ہے وہ بارش وسط کچھ میں بھی ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر رہتا ہے کسی نگسی پلیئر کے مائنڈ کے اوپر کہ ہاں بھی کنڈیشنز کیسے ہوں گی اگر بارش کس کتنی سمیں تک رہے گی کتنا سمیں ہمیں ملے گا تک کس سمیں پہ match شروع ہوگا تو یہ انہلیسز پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں اپنے کے مینٹل سکتے پہ ایک پیکٹ ضرور پڑھتا ہے لیکن اس کے بعد اگر بھارتی بلے بازی کی بات کیجئے تو اس سے بیالنس بلے بازی اور ایکسپیرنس بلے بازی نہیں ہو سکتی اگر match proper time سے شروع کسی بھی سمیں پہ شروع ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ ساتھ ایک یا دو وکٹ پہ گریں گی سارہ آٹھ وکٹ سے بھارت اس ٹیس مائنڈ کو ایزیلی جیت جائے گا کیونکہ ایکسپیرنس بلے بازی ہے روحک شرما جیشوک جڑا ویراد کولی جن کے رہانے ہم کے بات کریں رشاپ باند ایک سارے سارے کے ایک اچھی فارم میں اور ایک match winner place ہے اور کپی سمیں سے کھیلتے آ رہے ہیں تو اتنی زیادہ مشکل مجھے نہیں لگتی مجھے لگتا کہ match time پہ شروع ہونا چاہیے اور اچھی conditions ہونی چاہیے باقی بھارت کے لیے آسانی سے match جیتے جائے گا یہاں میں سار کی ویبہ کچھ بولنا چاہنا ہے ویبہ بتائیے شرم آپ نے جس طریقے سے کہا کہ اندین ٹیم کے جو جو آپ نے نام گنایا یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں بہت دگج نام ہیں لیکن اگر میں بات کروں کہ سامنے جب آپ کو 200 run chase کرنے ہوتے ہیں انگلینڈ میں overcast conditions رہنے والی یہ تیز گینبازوں کو مدد ملنے والی ہے تب یہ کتنا بڑا ایک challenge ہو جاتا ہے دیکھیں overcast conditions نہ بھی ہو وکیٹ نہ بھی ڈیم ہو لیکن جو گینباز آپ کے سامنے ہے وہ ہے جن کے نام پہ 620 وکیٹ ہے دونوں کے پرام پہ conditions کی اوپر نہیں چلتے ہیں ان کو وکیٹ کیسے بھی لیں وہ ہر کار conditions میں وکیٹ لیتے ہیں تو بلے بازی پہ جو ایک competition وہ دونوں طرف برابر ہے جیسے میں نے کہا کہ بھاردی بلے باز بہت experience ہے تو اس سے زیادہ experience ان کی گینبازی کے باہر ہے انگلینڈ باہر تو آج جو competition ہے وہ بہت اتنا easy نہیں ہونے والا کیونکہ اگر match تھوڑا سے لیٹ شروع ہوا گینباز جیمی انڈرسان آئیں گے وہ اسی ہی لہے میں اپنی لہنس میں گینبازی کرتے رہیں گے کوشش ہے ہی کتین چھے کہ تھوڑا سا سمیں لیں اور جب سیٹ ہو جائے اور جو جو اب بچوں نہیں ڈیزار تو ملتی ہیں خاص کر پجارہ کی بات کرنا چاہوں گا روہیت کو جو ملے گی وہ تو اپنا aggressive game کھیلیں گے ویراد بھی کھیلیں گے پر پجارہ کو تھوڑا سا اگریسیولی کھیلنا ہی پڑے گا ایسا نہیں ہونا چاہی کہ ایک طرف سے اگر match بند ہو رہا ہے شروع ہو رہا بند شروع ہے آپ بلکل ہی چیزوں کو اگر بلوک کر دیں گے تو پھر pressure کیا ہوتا ہے روہیت کو پر زیادہ آ جائے گا سرنیب جی میں بیچ میں ایک سوال جانا چاہوں گا جیسے کی ویبہب نے بھی کہا کہ چیترشور پجارہ پیچھے کافی وقت سے اپنی بیسٹ فارم میں نہیں دکھائے پڑے ساتھی ساتھ وہی ویرات کولی کی بات کرتے ہیں کہ ویرات کولی تک نمبر یہ پہنچتا ہے ان کا کھیلنے کا نمبر پہنچتا ہے تو ویرات کولی کے ساتھ بھی 2019 کا ذکر ویبہب نے بھی کہا اس کے بعد سے کوئی بڑی پاری نہیں کھیلی گئے تو اس match میں کیا یہ چیزیں هرڈل ثابت ہوں گی ایک چیلنج ثابت ہوں گی نہیں بالکل چیلنج ہے جی دیکھیں پجارہ کے لیے زیادہ چیلنج ہے ٹھیک ہے ویرات کولی اتنی اپورچونیٹی نہیں ملی ہوگی اس نے بڑھے رہے نہیں بڑھے ہوں گے پٹ وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیول کا پلیئر ہے وہ اپنی اگریسیلی گیم کیل کے لیے کر سکتا ہے لیکن مشکل وہاں آتی ہے جہاں چیدیش ور پجارہ بہت زیادہ دیفنزیو ہو جاتے ہیں ایک سمیہ تھا جہاں میں آسٹریلیا میں لگا کہ اس نے پاری بجائی لیکن دوسری طرف سے اتنی اچھی طرح سے رن بھی بن رہے تھے اب یہاں کنڈیشن دوسری طرف سے فیور کرتے ہیں یہاں گیادہ بول ٹیم کر رہا ہے آپ کو اپنے comfort zone چھوڑ کے دوسرے کی zone میں جا کے آپ کو اگریسیلی شوٹس کھلنے پڑھیں گے تو ہی آپ گین بازوں پر پریشیر ڈالو گے اور گین باز پھر سے بہر بہر دے رہا ہوں گا کہ جمی انڈرین سٹوڑ برون اتنی آسانی سے آپ کو رن نہیں بنانے دینے والے آپ کو اپنا comfort zone چھوڑ کے ہی آپ کو باہر نکلنا پڑے گا اور جیسے جو لہر ہم نے دیکھ zone نکلنا چھے جیسے اتلیٹک میں ہمیں کہتا ہوں کہ اگر ہر کو اتلیٹک کو اگر ایسے نیرے چوبڑا جو دباکی لوگ ہمارے پونیاں ہمارے میڈل سیت کے لئے جو جوش ہے وہ ہی جوش بھارتی ٹیم میں آج اب دو دیکھنے کو ملنے گا سران میں آپ سے اگر جاننا چاہوں دیکھیں 157 رن بنانے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ انگلینڈ میں چوتھی پاری میں رن بنانا مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ سمجھائیں آپ پورو چین کرتا رہے چونکہ اس ٹیم کے ساتھ بہت ٹرائول کیا آپ نے 157 رن بنانے کے لئے انڈین ٹیم کی سٹراتجی آج سب سے پہلے کیا ہونی چاہیے نہیں دیکھیں آپ کو پوزیٹیو مائن سیٹ اپ سے ہی اندر جانا چاہیے اور ایک روید دینا چاہیے جیسے روید ہے میں نے کو کہا جو تینوں فارمیٹ کھیلتے ہیں روید کیا ہے کہ جا کے ایک تھوڑا سا اگر ایک جیسے ہو جائے تو مشکلیں پھر آپ کے لئے بڑھتی جاتی ہیں تو یہاں پہ پجارہ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے روید کو ہیلپ کرنا پڑے گا تو یہ سٹرٹیجی آگا آپ کو چلنے پڑے ہیں ہمارے ساتھ اس طرح میں ایک سپیشل مہمان بھی اور جھوڑ چکے ہیں جس طریقے شراندی بھی بہت سپیشل ہے دینیش لارڈ جی ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں روید شرما کا کوچ دینیش جی آپ کا ٹائم سنو بھارت میں بہت بہت سواگت ہے آپ روید کے کوچ رہے تو آج روید سے پوری دیش کو امید ہے کہ جو کل کام نیرت چوپرا نے کیا آج روید شرما اپنے بلے سے وہی کام نوٹنگم میں کرے دینیش جی میں اس سے سہمیت ہوگی کہ روید نے بلے بازی کر رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کونفیڈنٹ لگ رہا تھا کہ اسنا بال چھوڑنا بہت ہی اچھی طرح سے کر رہا تھا جیسے کی شرم نے بتایا کہ پجارا پجارا کل پوزیٹیو کھل رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا ہے شرم آپ اس سے سہمت ہو سا ہے بلکل بلکل پجارا اچھا کھلے جا تو روید سے اور ایک طرف سے آپ میڈنور کھیلتے رہے میڈن میڈن اچھلی آپ پناہ بار بولے کہ پجارا پوزیٹیو کھلیں گے تو definitely مجھے لگتے کہ یہی وکیٹ پہ ملوگ جیس سکتے ہیں اگر پجارا پوزیٹیو ہو تو روید کا پتہ ہے پھر ایک بار سیٹ ہونے کے بعد آؤٹ ہونا بہت دیفیکل ہوتا ہے آپ نے آؤٹ ہو جاتا بہت اس کو آؤٹ کرنا وہ ڈیفیکلڈ ہے تو اس کو ہی سوچنا جائے تجھا رہا ہے کہ اس کو یادہ سے یادہ اس کا موقع دے روید کو روید ایک ایسا بلے بہت جو ایک بار چالو ہو گیا تو سنتا ہی نہیں کسی گاؤ تو چالو ہو جاتا ہے میں چاہوں گا کہ روید میں سیف روید کے سال لیے نے بہت جتانے کے دینا چاہیے موسیقی اپنا مائنڈ سے پوزیٹ رکھنا جی تو ہی ہم لوگ یہ مائنڈ جی سکتے چھیک لیکن بہت بتائیے آپ نے ذکر کیا تھا چیتے شویر پجارہ کی کچھ مشکلوں کو لے کر کے کیا چیلنجز چیتے شویر کے سامنے آج کم سے کم رہیں جن سے کم سکتے ہلپ کریں گر چیتے شویر بہتر فار میں ہوتے شرن بھی اس بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے پور چین کرتا رہے جب سیلیکٹر چیتے شویر پجارہ لگاتار ٹیم میں تھے جب سی ورلڈ ٹیس چیمپنشپ جو پارٹ کرنے ملہ سو گھندے کھیل کر پندرہ رن بنانے بیس رن بنانے دیکھ یہ آسٹریلیا میں ہو سکتا ہے جیسے ہم نے حنوما ویاری کو بھی کھڑے دن دیکھا تکی کیسے پورا دن کھڑے رہ کر انہوں نے سیدنی ٹیس بچایا تھا لیکن جب آپ انگلین جا رہے تو وہاں پر آپ پورا دن وکیٹ پر کھڑے نہیں رہ سکتے ایک نا ایک گین ایسی آئے گی جو ایک دن بلکل آپ سپرائز کر دی تب آپ آسانی سے دھوا دیتے شرم میں آپ سے جاننا چاہوں تیرہ گیندوں پر چیتیش اور پجارا تین چوکے مار چکے ہیں شاید مجھے نہیں یاد اتیاس میں اس سے پہلے کب ہو تا پجارا نے پہلی تیرہ گیندوں پر تین چوکے مار تو آپ کو کھیل دیں برد جب آپ انگلینڈ میں آتے ہیں جیتا ہے اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا ہی پڑے گا جو اپنی درائی ملا اس کو مار اور بھگا ہے جیسے رن بنتے شروع ہوئے تو دیکھیں گے روہے کے چہرے پہ بھی سمائل آرہی تھی جو باہر بھی آئے تو بنا دی اب اگلے ڈیش مائچ جگہ بنانے کے لئے اب کل کو باہر کرنا مشکل ہوگا کیونکہ میں گربال پھٹ ہو چکے وہ اگر کہیں پہ آج بجارہ سے رن نہیں بنے یا مشکل آ جائے گی بلکل سرمدیب جی دینیش لائٹ جی میں سرمدیب 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 سرمدیب